بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس کی کیا حیثیت ہے آپ ابھی اسے بلائیں اس کا خاتمہ کیے دیتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کہ اس کے خاتمے پر کونسا بڑا آتش پشاں پڑتا ہے اور سرکشی اور بغاوت کا کتنا بڑا لاوہ بحر اٹھتا ہے آپ کل ابو مسلم خورسانی کو اپنے دربار میں بلائیے اور جو معاملہ اس کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں کریں میں آج رات ہی لشکر کے ایک حصے کے ساتھ حرکت میں آؤں گا اور ابو مسلم کے اس لشکر پر نگاہ رکھوں گا جس نے امبار شہر سے باہر پڑاو کر رکھا ہے میں دیکھوں گا کہ ابو مسلم خورسانی کے قتل کی خبر سن کر وہ کیا ہنگامہ کڑا کرتے ہیں میرے تینوں ساتھی ہر بن قیس شبیب بن رواح اور روح بن خاتم آپ کے پاس رہیں گے ابو جعفر منصور نے محمد بن عشد کی طرف توصیفی انداز میں دیکھتے ہوئے اس تجویز سے اتفاق کیا اس کے بعد محمد بن عشد اٹھ کر مستقر کی طرف چلا گیا تھا اور وہاں رات کی وقت لشکر کے ایک حصے کو علیدہ کرتے ہوئے وہ امبار شہر سے باہر بالکل مستعید ہو گیا تھا اگلے روز ابو جعفر منصور نے ابو مسلم خورسانی کو اپنے پاس بلایا کہتے ہیں جب ابو مسلم خورسانی ابو جعفر منصور کے سامنے آ کر کڑا ہوا تو ابو جعفر منصور توڑی دیر تک اسے اس انداز میں دیکھتا رہا کہ ابو مسلم خورسانی کو اس سے متعلق شک ہو گیا چنانچہ منصور بولا اور ابو مسلم کی ماضی کی حرکات کی شکایت کرنے لگا اس کے بعد بقول مورخین منصور نے سلیمان بن کسیر کے قتل کا ذکر بھی کیا اسی سلیمان بن کسیر کو محمد بن عشد کے باپ نے اپنا بائی بنا رکھا تھا اسی کو ابو مسلم خورسانی نے قتل کیا تھا اور اسی کا محمد بن عشد نے انتقام لیا تھا اب ابو مسلم خورسانی کو مخاطب کرتے ہوئے منصور نے پوچھا تو انہیں سلیمان بن کسیر کو کیوں قتل کیا حالانکہ وہ اس وقت ہمارا خیر خواہ تھا جبکہ تو اس کام میں شریک بھی نہ ہوا تھا ابو مسلم قرآسانی اب خوش عمدانہ اور آجزانہ لہجے میں منت کرتا رہا لیکن دم بدم منصور کے تیش غضب میں اضافہ ہوتا چلا گیا یہ صورت احال دیکھتے ہوئے ابو مسلم قرآسانی کو یقین ہو گیا کہ آج اس کی خیر نہیں اور منصور اس کا خاتمہ کر کے رہے گا اس کے بعد منصور غضبناک الفاظ کے ساتھ ابو مسلم قرآسانی پر چھڑ دوڑا تھا اب اس نے تالی بجائی تالی کا بجنا تھا کہ عثمان بن نحیق شبیب بن روا حر بن قیس اور روح بن خاتم حرکت میں آئے اور منصور کے سامنے ابو مسلم کا انہوں نے خاتمہ کر دیا معرخین لکھتے ہیں کہ ابو مسلم قرآسانی کے قتل کے توڑی ہی دیر بعد اس کے ساتھیوں میں سے کچھ جنہوں نے اپنے لشکر کے ساتھ شہر سے باہر قیام کر رکھا تھا قصر کی طرف آئے اور ابو مسلم قرآسانی کا پوچھا چنانچہ منصور کے آدمیوں نے ابو مسلم کے ہمراہیوں کو یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ ابو مسلم قرآسانی اس وقت خلیفہ کی خدمت میں ہیں چنانچہ ابو مسلم قرآسانی کے وہ ساتھی واپس چلے گئے جب انہیں یہ خبر ہوئی کہ ابو مسلم قرآسانی کچھ عرصہ خلیفہ کے پاس ہی رہیں گے تو ابو مسلم قرآسانی کا وہ لشکر جس نے امبار شہر سے باہر قیام کر رکھا تھا وہ بھی یہاں سے کوچھ کر گیا ان کی کوچھ کرنے کے بعد محمد بن عشد بھی اپنے رشکر کے ساتھ واپس شہر میں آ گیا تھا معرقین لکھتے ہیں کہ ابو مسلم قرآسانی کے قتل کے بعد پہلا شخص جو قصر میں داخل ہوا وہ عیسیٰ بن موسیٰ تھا اور اس نے قصر میں داخل ہو کر خلیفہ منصور سے ابو مسلم کے متعلق دریافت کیا کہ اب عیسیٰ بن موسیٰ کو ابو مسلم قرآسانی کے قتل کا حال معلوم ہوا تو اس نے صرف اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑا اور قصر سے نکل گیا معرقین لکھتے ہیں کہ یہ بات منصور کو ناغوار گزری اور اس نے کہا کہ ابو مسلم سے زیادہ کوئی تمہارا دشمن نہ تھا اس کے بعد دوسرا شخص جو عیسیٰ بن موسیٰ کے بعد قصر میں داخل ہوا اور منصور سے ملاقات کرنا چاہی وہ جعفر بن حنزلہ تھا یہ شخص ایک طرح سے ابو جعفر منصور کے ہمنواوں میں سے تھا اور سالاروں میں سے یہ جعفر بن حنزلہ محمد بن اشرت کو بڑا پسند کرتا تھا جعفر بن حنزلہ جب منصور کی خدمت میں حاضر ہوا اس وقت اسے یہ خبر نہ تھی کہ منصور نے ابو مسلم خراسانے کو قتل کرا دیا ہے چنانچہ حالات کا جہزہ لینے کے لیے ابو جعفر منصور نے حنزلہ سے ابو مسلم کے قتل کے نسبت مشورہ کیا چنانچہ اس سوال کے جواب میں جعفر بن حنزلہ نے غصے اور نافسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا اس ابو مسلم کو یقینا قتل کر دینا چاہیے اس لیے کہ یہ کسی بھی وقت مملکت کے لیے خطرہ بن سکتا ہے جعفر بن حنزلہ کا یہ جواب سن کر منصور مذکر آیا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا خدا تجھے جزائے خیر دے اس کے بعد ابو جعفر منصور نے جعفر بن حنزلہ کو مخاطب کر کے ابو مسلم کی لاش کی طرف اشارہ کیا جعفر بن حنزلہ نے جب ابو مسلم خراسانی کی لاش دیکھی تو ابو جعفر منصور کو مخاطب کر کے کہنے لگا امیر الممنین آج سے آپ کی خلافت شمار کی جائے گی جعفر بن حنزلہ کا یہ جواب سن کر منصور خوشکن انداز میں مسکرہ دیا تھا اس طرح ابو جعفر منصور کے ہاتھوں ابو مسلم خراسانی کا خاتمہ ہوا محمد بن اشت ایک روز انبار کے مستقر کے ایک کمرے میں بیٹا ہوا تھا کہ توڑی دیر بعد مستقر کے اس کمرے میں حرب بن قیس شبیب بن رواح اور روح بن خاتم داخل ہوئے تینوں جب محمد بن اشت کے سامنے آ کر بیٹھ گئے تب گفتگو کا آغاز روح بن حاتم نے کیا اور محمد بن اشت کو مخاطب کر کے کہنے لگا ہمارے بھائی کیا آپ نے ہمیں بلائیا ہے جواب میں محمد بن اشت نے باری باری ایک غائر نگاہ تینوں پر ڈالی پھر کہنے لگا یقیناً میں نے تم تینوں کو بلائیا ہے دیکھو خلیفہ نے چونکہ ابو مسلم کو یہاں بلائیا ہوا تھا اس کی وجہ سے اس سے پہلے ابو مسلم کی وجہ سے کچھ حالات بھی خراب تھے جس کی بنا پر میں رکا ہوا تھا اب ابو مسلم کا خاتمہ ہو چکا ہے لہٰذا میں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ اقلیمہ اور اس کی بہن عرم دونوں کو منزل تک پہنچایا جائے اس سلسلے میں میں اپنی ماں اور بہن سے بھی بات کر چکا ہوں ایک مہم اور ایک کام پر جانے کے لیے خلیفہ سے بھی اجازت لے چکا ہوں سارے حالات سے اپنی خالہ جات خازم بن خزیمہ کو بھی آگاہ کر چکا ہوں میں چاہتا ہوں آج نہیں تو کل ہم یہاں سے رخصت ہوں اماری اس مہم اور پیش قدمی کا طریقہ کار وہی ہوگا جو ہم نے جرجان سے دجلہ کی طرف جاتے ہوئے اختیار کیا تھا حرب بن قیس شبیب بن رواہ اور روح بن حاتم تینوں نے محمد بن عشد کی اس تجویز سے اعتفاق کیا تھا کچھ دیر وہاں بیٹھ کر وہ اپنی منصوبہ بندی پر گفتگو کرتے رہے اس کے بعد یہ تائپ آیا کہ اسی روز رات کے وقت وہ امبار سے دریہ دجلہ کی بستی بحانیاں کی طرف روانہ ہو جائیں گے سنانچہ آنی والی شب کو چاروں امبار سے نکلے اور اپنی گوڑوں کو سر پر دوڑاتی ہوئے دریہ دجلہ کا رخ کر گئے تھے ایک روز حارج بن لبیت اپنے اہل خانہ کے ساتھ گر میں گفتگو کر رہا تھا کہ حویلی کے صدر دروازے پر دستک ہوئی تھی دستک کا سن کر سب چونک اٹھے تھے اس موقع پر حارج بن لبیت کی بیوی نابقہ بنتِ الکما فکرگیر سی آواز میں بول اٹھی اس وقت حویلی کے دروازے پر کون دستک دے سکتا ہے جواب میں حارج بن لبیت کا بیٹا بشار بن حارج اٹھا اور کہنے لگا میں دیکھتا ہوں دستک دینے والا کون ہے اس کے ساتھی وہ اٹھ کر باہر بھاگا حارج بن لبیت بھی کمرے سے باہر نکلا تھا اور اس کے پیچھے پیچھے اس کی بیوی نابقہ بنتِ الکما بیٹی خانسہ بنتِ حارج اور اقلیمہ بھی اس کمرے سے نکل کر باہر برامدے میں کھڑی ہو گئی تھی ان کے دیکھتے ہی دیکھتے بشار بن حارج نے دروازہ کولا پھر وہ کسی سے باتیں کرنے لگا اس موقع پر حارج بن لبیت اپنے بیٹے بشار بن حارج کو مخاطب کر کے کہنے لگا بیٹے وہاں کڑے ہو کر کیوں باتیں کرنے لگے ہو کون ہے ساتھی حارج بن لبیت چند قدم ہی آگے بڑھا تھا کہ بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے بشار بن حارج پلٹا اور کہنے لگا محترم محمد بن عشد آئے ہیں محمد بن عشد کا نام سن کر اقلیمہ کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی چہرے پر مسکراہت آنکھوں میں چمک رکس کر گئی تھی باقی لوگ بھی خوشی کا اظہار کر رہے تھے اس پر حارج بن لبیت ڈانٹ دینے کے انداز میں بشار بن حارج کو مخاطب کر کے کہنے لگا بیٹے اگر محمد بن عشد آئے ہیں تو تم نے انہیں دروازے پر کیوں روک دیا ان کے گوڑے کو باک پکڑ کر اندر لاتے تب میں سمجھتا تم نے صحیح معنوں میں ان کا اشتقبال کیا ہے اس پر بشار بن حارس پلٹا مسکراتی ہوئے اس نے دروازے پر کڑے محمد بن عشد کے گوڑے کی باک پکڑ لی پھر کہنے لگا آپ جلدی جلدی اندر آئیں میری بھی استی نہ کروائیں اس پر محمد بن عشد مسکراتی ہوئے اندر داخل ہوا گوڑے کے ساتھ بندی ہوئی اس نے اپنی دونوں خرجینیں اتار کر کندوں سے لٹکا لی تھی جبکہ بشار بن حارس پھر گوڑے کو استبل کی طرف لے گیا تھا سب عرم کے کمرے کی طرف جانے کے بجائے دیوان خانے میں جا کر بیٹھ گئے بشار بن حارس بھی گوڑے کو باندھ کر وہاں آ گیا تھا ایک نشیس پر بیٹھنے کے بعد حارس بن لبید کی طرف دیکھتے ہوئے محمد بن عشد نے پوچھ لیا آپ کی بانجی عرم کے طبیعت اب کیسی ہے قبل اس کے کہ حارس بن لبید بولتا اقلیمہ پہلے ہی محمد بن عشد کو مخاطب کر کے کہنے لگی مخترم ابن عشد آپ بڑے اچھے وقت پر آئے ہیں میری بہن عرم کی بیماری پہلے سے بھی زیادہ تیز اور خوفناک صورتحال اختیار کر گئی ہے اب تو وہ بیچاری اٹھنے بیٹھنے اور پھرنے تک سے بھی معذور ہو گئی ہے اقلیمہ یہیں تک کہنے پائی تھی کہ فکرگیر سی آواز میں اسے مخاطب کرتے ہوئے محمد بن عشد کہنے لگا میں تو آج آپ لوگوں کے ہاں اس لئے آیا تھا کہ تم دونوں بہنوں کو یہاں سے نکال کر انجرس پہنچانے کا احتمام کروں لیکن اگر عرم کی بیماری زیادہ زور کر گئی ہے تو پھر اس حالت میں وہ اتنا لمبا سفر تو نہیں کر سکتی محمد بن عشد جب خاموش ہوا تب انتہائی پریشانی اور فکرمندی میں اس کی طرف دیکھتی ہوئے کپکپاتی آواز میں اقلیمہ پھر کہہ رہی تھی میں جانتی ہوں مامو آپ کے سامنے کسی خطشے کا اظہار نہیں کریں گے ساتھی وہ گفتگو جو میں آپ سے کرنے لگی ہوں یہ گفتگو میں اپنی بہن کے سامنے میں نہیں کرنا چاہتی اس لئے کہ اس طرح اس کی طبیعت اور زیادہ بگڑ جائے گی دراصل اب ہم دونوں بہنوں کا یہاں رہنا بھی خطرے سے خالی نہیں ہے اقلیمہ کے ان الفاظ کے جواب میں محمد بن عشد نے چھونکنے کے انداز میں اس کی طرح دیکھا پھر پوچھا وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ میرے مامو جب جہاں آئے تھے تو انہوں نے لوگوں پر یہ ظاہر نہیں کیا کہ ان کا تعلق ہم سے ہے اقلیمہ نے بڑے غور سے محمد بن عشد کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا تھا یہاں رہ کر یہ گمنام زندگی بسر کرنا چاہتے تھے جب انہوں نے اپنی رہائش کے لئے یہ حویلی خریدی تو لوگوں پر انہوں نے یہی ظاہر کیا تھا کہ وہ گھر کے چار ہی حفرات ہیں مامو خود، ممانی، خانسہ بن حارس اور بشار ابن حارس اب جب کہ میں اور عرم بھی ان کے ہاں قیام پذیر ہو چکی ہیں تو اکثر لوگوں کی زبان پر اب یہ الفاظ اور سوالات آنے لگے ہیں کہ ہم حارس بن لبید کی کیا ہیں؟ کہاں سے آئی ہیں؟ اور کتنا عرصہ یہاں رہیں گی؟ اس طرح کی بے شمار لوگ اب سوال کرنے لگے ہیں اور یہ سوالات اب ہمارے لئے خطرے کا باعث بھی بن سکتے ہیں یہاں تک کہنے کے بعد اقلیمہ جب خاموش ہوئی تو بیچاری بڑی مایوسی، بڑی افسردگی اور بڑی پریشان کون انداز میں محمد منعشت کی طرف دیکھنے لگی تھی اس کے اس انداز کو محمد منعشت نے بھی بانپ لیا تھا لہٰذا اس کی طرف دیکھا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا دیکھو اقلیمہ، تمہیں پریشان اور فکرمند ہونے کی ضرورت نہیں ہے جو کچھ تم نے کہا ہے اس کی روشنی میں میں یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ تم دونوں بہنوں کو اب واقعی یہاں نہیں رہنا چاہیے اگر لوگ تم دونوں بہنوں کی جستجوم میں ہیں جاننا چاہتے ہیں تم لوگ کون ہو تو پھر یہاں رہنا یقینا خطرے سے خالی نہیں ہے کیا تم لوگوں نے یہاں قیام کے دوران لوگوں کو اپنا اصلی نام بتا رکھے ہیں جواب میں اقلیمہ نے نفی میں گردن ہلائی کہنے لگی اصل نام تو ہم دونوں بہنیں کسی سے بھی نہیں کہتی اس موقع پر محمد بن عشت نے دیکھا اقلیمہ کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی پھر آہستہ آہستہ وہ نمی جمع ہوتے ہوتے قطروں کی صورت اختیار کرنے لگی تھی آخر دو قطرے امڈے اور اس کی خوبصورت دامن پر گر کر جذب ہو گئے تھے اس کی یہ حالت دیکھتے ہوئے محمد بن عشت اس کی ڈارس اس کی تسلی کے لیے کہنے لگا اس طرح روتے نہیں بری بات ہے دیکھو یہاں رہتے ہوئے اگر تم پر خطرات امڈ بھی آئے تب بھی میں تم دونوں بہنوں کو خطرات میں چھوڑ کر نہ جاتا اگر تم یہ خیال کرتی ہو کہ یہاں بہات یا نام کی اس بستی میں تمہارے لیے خطرات امڈ رہے ہیں تو میں تمہیں زمانت دیتا ہوں جد تک میں یہاں ہوں کوئی تمہاری طرف انگلی نہیں اٹھا سکتا ہاں میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ اب تم دونوں بہنوں کا یہاں قیام کرنا ٹھیک نہیں پہلے تم دونوں کا ارادہ تھا کہ تم دونوں یہاں سے نکل کر اندلس کا روخ کرو گی لیکن ارم کی بیماری کی وجہ سے اب ایسا کرنا میرے خیال میں ناممکن ہے میرے ذہن میں ایک تجویز ہے اس کے مطابق تم دونوں بہن خوشگوار پر آمن اور محفوز زندگی بسر کر سکتی ہو وہ کیسے؟ اقلیمہ نے چونکتے ہوئے محمد بن عشد پر سواد داغا تھا اقلیمہ کے اس انداز پر لمحہ بر کے لیے محمد بن عشد مسکرایا پھر کہنے لگا وہ اس طرح کہ جرجان کے مخترم سالم من تماظر نے یقیناً اب تک لوگوں کو یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ اس کی ایک نہیں تین بیٹیا ہیں لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ تمہارا مستقل قیام وہی رہے میں آیا تو اس نظریہ کے تحت تھا کہ تم دونوں بہنوں کو یہاں سے نکال کر اندرس پہنچاؤں گا لیکن اب میں اس منصوبہ بندی میں تبدیلی کرتا ہوں میں چاہتا ہوں تم دونوں کو یہاں سے نکال کر جرجان شہر میں سالم من تماظر کے ہاں لے جاؤں وہاں تم دونوں بہنیں محفوظ رہ سکتی ہو اگر لوگ یہاں تم لوگوں سے متعلق سوالات کرنے لگے ہیں اور کسی موقع پر گھر کے کسی فرض سے بھی تم دونوں کی اصل ناموں سے متعلق کوئی لفظ نکل گیا تو توفان کڑا ہو جائے گا تم دونوں بہنوں کے علاوہ تمہارے ماموں اور اہل خانہ کے لئے مصیبتیں اور دشواریاں اٹھ کڑی ہوں گی لہٰذا میں تم دونوں بہنوں کو مشورہ دوں گا کہ تم دونوں تیار ہو جاؤ میں تم دونوں کو آج ہی یہاں سے لے کر جرجان کی طرف روانہ ہو جاؤں گا پریشان اور فکرمند ہونے کی ضرورت نہیں ہے بہت تمہارے قیام کے دوران بھی میں تم دونوں بہنوں کی حفاظت کا بڑا امدہ احتمام کروں گا یہاں تک کہنے کے بعد محمد بن عشد جب خاموش ہوا تب اقلیمہ بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگی آپ کا کہنا درست ہے ہم دونوں بہنیں یہاں رہ کر اپنی ممانی مامو اور ان کے اہل خانہ کے لیے مسئبت کا باعث نہیں بننا چاہتی اگر ہم دونوں بہنوں کو جرجان میں سالم بن تماظر کے ہاں پہنچا دیتے ہیں تو پھر ہم دونوں بہنیں زندگی بر اقلیمہ یہاں تک کہتے کہتے رک گئی بلکہ رک جانا پڑا اس لئے کہ اسے مخاطب کرتے ہوئے اعتجاجی انداز میں محمد بن عشد کہنے لگا اقلیمہ اس سے آگے کچھ نہ کہنا میں تمہاری زبان سے شکریہ اور ممنونیت کے الفاظ سننا پسند نہیں کرتا جو میں کر رہا ہوں اسے میں اپنا کام سمجھ کر کر رہا ہوں کسی پر ایسا نہیں کر رہا اب تم یہ بتاؤ کہ تم دونوں بہنیں کیا آج عشاء تک یہاں سے کوچ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ گی محمد بن عشد کے ان الفاظ کا جباب اقلیمہ دینا ہی چاہتی تھی کہ اس سے پہلے اس کا مامو حارس بن لبید بول اٹھا بیٹے تم باہر سے آئے ہو تم نے آسمان کا جائزہ بھی لیا ہوگا گہرے بادل بنے ہوئے بلکہ بادل کافی جھکے ہوئے ہیں اور پھر سردی کا موسم اپنے عروج پر ہے جن علاقوں کی طرف تم نے جانا ہے وہ سرد ترین علاقہ ہے راستے میں برفباری شروع ہو گئی تو ان دونوں بہنوں کے لیے مسئیبت اٹھ کڑی ہوگی کیا ایسا ممکن نہیں کہ یہ کوچ دو دن بعد کیا جائے تاکہ میں اور میرے اہل خانہ اقلیمہ اور عرم دونوں کی نہ صرف کوچ کی تیاری کر سکیں بلکہ ان کے لیے گرم اور اچھے کپڑوں کا بھی احتمام کر سکیں حارس بن لبید کے ان الفاظ کی جواب میں محمد بن عشد کہنے لگا میں سمجھتا ہوں اس سلطے میں آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں کافی انتظامات کرنے کے بعد اس طرف آیا ہوں ہمارا پہلے یہ ارادہ تھا کہ ہم ان دونوں بہنوں کو عام راستوں سے اندلس کی طرف نہیں لے جائیں گے اس لئے کہ عام راستوں پر ایک طرح سے بنو عباس نے بنو امیہ کے لوگوں کو پکڑنے کے لیے پہرہ بٹا دیا ہے اور جس پر بھی انہیں شک ہوتا ہے کہ اس کا تعلق بنو امیہ سے ہے اسے موت کے گاٹ اتار دیا جاتا ہے جو راستہ میں نے چھنا تھا وہ ایک لمبا چکر تو ضرور ہے لیکن محفوظ ہے میں نے اپنے ساتھیوں سے صلاح مشورہ کرنے کے بعد یہ تائے کیا تھا کہ اس بستی سے نکل کر ہم بسرا وہاں سے دریا فرات کے ساتھ ساتھ ہیرا پھر قادسیا پھر سلوکیا اس کے بعد دریا فرات کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتے ہوئے پالمیرہ تک پہنچ جائیں گے پالمیرہ سے آگے جا کر دریا فرات دائیں جانب رخ موڑتا ہوا آرمینیا کے کوہستانی سلسلے کی طرف نکل جاتا ہے جبکہ ہم نے وہاں سے اپنا رخ بدل کر اس سہرا کی طرف جانا تھا جو انتاکیا کی طرف جاتی ہے اس سہرا کا آدھا حصہ تائے کرنے کے بعد ہم نے پھر بائیں جانب مڑنا تھا اور بہیرہ روم کے کنارے کنارے فلسطین سے ہوتے ہوئے مصر کا رخ کرنا تھا اور وہاں سے افریقی سہل کو تائے کرتی ہوئے ہم نے اندلس کی طرف چلے جانا تھا چونکہ یہ ایک لمبا اور دور کا سفر تھا پہلے ہمیں شمال کے برفانی علاقے کی طرف جانا پڑتا تھا لہٰذا برہباری اور سردی سے بچنے کے لئے ہم نے معقول انتظام کیا ہوا ہے ہاں اگر اکلیمہ اور عرم دونوں یہ چاہتی ہوں کہ ان کے پاس سرما کے لئے مناسب لباس نہیں ہے تو پھر میں دو دن تک یہاں کی ایک نواہی سرائے میں قیام کر لیتا ہوں آپ ان دونوں بہنوں کی تیاری مکمل کر دیجئے اس کے بعد میں ان دونوں کو لے کر یہاں سے کوچ کر جاؤں گا میرا گوڑا یہی ہے میں اپنی دونوں خرجینے بھی یہاں رکھ کر جا رہا ہوں میں اپنے ساتھیوں کی طرف جاتا ہوں جو سرائے میں قیام کیے ہوئے ہیں اور انہیں پورے طرح کے کار سے آگاہ کر کے واپس آتا ہوں اشاء تک میں یہی قیام کروں گا اور اشاء کے بعد تم دونوں کو لے کر یہاں سے رخصت ہوں گے اکلیمہ نے بخوشی اسے اعتفاق کیا تھا اس کے بعد محمد منعشت وہاں سے اٹھ کر نکل گیا تھا اسی روز اشاء کے بعد محمد منعشت اکلیمہ اور ارم دونوں بہنوں کو لے کر دریئے دجلہ کے کنالے کی اس بستی سے جرجان کی طرف کوچ کر گیا تھا جرجان کی طرف سفر کے دوران ارم کی بیماری کی وجہ سے سفر چونکی میانہ روی سے ہو رہا تھا لہٰذا اگلے دن بھی رات آن پڑی تھی چنانچہ اس رات کے پچھلے حصے میں وہ جرجان جا پہنچے ابھی وہ جرجان سے ایک ڈیڑھ مل کے فاصلے پر ہوں گے کہ اکلیمہ کے سامنے بیٹی ارم کی اسمیسائی پہلو بدلہ پھر انتہائی ٹوٹتی بکھرتی اور دکھ باری آواز میں اکلیمہ کو مخاطب کر کے کہنے لگی میری بہن میں اپنی حالت کا خوب اندازہ لگا رہی ہوں میرے بچنے کی کوئی امید نہیں میری کہانی اپنے انجام کو پہنچ چکی ہے میری زندگی کا سفر تمام ہو رہا ہے میرے جسم سے قوت بالکل ختم ہوتی جا رہی ہے دیکھو حالات کا مقابلہ کرنا اسے آگے ارم کچھ نہ کہہ سکی اس لئے کہ چیخ مارتے ہوئے اکلیمہ نے اس کے مو پر ہاتھ رکھ دیا تھا اکلیمہ کے ایسا کرنے پر محمد بن اشد تڑپ کر اپنا گھوڑا اس کے پاس لیا پھر اکلیمہ کو مخاطب کر کے پوچھا کیا بات ہے جواب میں جو الفاظ ارم نے ادا کیے تھے وہ اکلیمہ نے روتے ہوئے کہہ دیئے تھے محمد بن اشد بھی پریشان ہو گیا تھا تاہم سفر جاری رہا یہاں تک کے فضاؤں میں ابھی اندیرہ ہی تھا کہ وہ سالم بن تماظر کی سرائم میں داخل ہوئے اس موقع پر اکلیمہ نے دیکھا کہ ان کے آگے آگے محمد بن اشد کے دونوں ساتھی بھی سرائم میں داخل ہوئے تھے محمد بن اشد اپنے گھوڑے کو اپنے ساتھیوں کی طرف لے گیا کچھ دیر ان سے گفتگو کی پھر وہ اپنے گھوڑے سے اتر گیا اس کے بعد اکلیمہ اور ارم کی طرف آیا اور پہلے اس نے ارم کو گھوڑے سے اتار کر اپنی پیٹ پر لادا اور اکلیمہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا اکلیمہ گھوڑے سے اتر جاؤ میرے ساتھی سارے گھوڑوں کو استبل کی طرف لے جائیں گے گھوڑوں کے ساتھ جو تمہاری اور ارم کی خرجینیں بندی ہیں وہ اتار لو محمد بن اشد کے کہنے پر اکلیمہ فوراں خرکت میں آئی اپنے گھوڑے سے اتری ارم کے گھوڑے کے ساتھ جو خرجینیں بندی ہوئی تھی پہلے وہ اتاریں پھر اپنے گھوڑے کے ساتھ بندی ہوئی خرجینیں بھی اس نے اتار لیں اس کے بعد اکلیمہ محمد بن اشد کو مخاطب کر کے کہنے لگی آپ بھی تو اپنے گھوڑے کے ساتھ بندی ہوئی خرجینیں اتار لیں اس پر محمد بن اشد کہنے لگا تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے میرے ساتھی سب کچھ سنبھالیں گے تم میرے ساتھ آؤ اس کے ساتھی عرم کو اپنی پیٹ پر اٹھائے محمد بن عشد سالم بن تماظر کی ریہاشگاہ کی طرف گیا جبکہ دونوں ساتھی گوڑوں کو لے کر سرائے کے استبل کی طرف ہو لیے تھے عرم کو اپنی پیٹ پر لادے ہی لادے آگے بڑھ کر محمد بن عشد نے سالم بن تماظر کی حویلی کے دروازے پر دستک دی تھی پہلی دستک پر کسی رد عمل کا اظہار نہ ہوا اس پر محمد بن عشد نے پہلی کی نسبت سختی سے دروازے پر دستک دی تب توڑی دیر بعد اندر سے ایک آواز آئی کون ہے محمد بن عشد پہچان گیا وہ آواز سالم بن تماظر کی تھی اس بنا پر وہ بول اٹھا ابن تماظر میں محمد بن عشد ہوں میرے ساتھ اقلیمہ اور اس کی بہن عرم ہے دروازہ کھولیں محمد بن عشد کے ان الفاظ کے ساتھی دروازہ کھل گیا سامنے سالم بن تماظر کڑا تھا اس نے جب دیکھا کہ محمد بن عشد اقلیمہ کی بہن کو اپنی پیٹ پر اٹھائی ہوئے ہیں اور اقلیمہ اس کے پیچھے ہے تب اس نے توصیفی انداز میں محمد بن عشد کی طرف دیکھتی ہوئے کہا میرا اللہ تمہیں اس کی جزا دے پھر اس نے بڑے پیارے انداز میں پہلے محمد بن عشد کی پیٹ پر لدی عرم کے سر پر خات پیرا پھر اقلیمہ کو پیار کیا اتنی دیر تک محمد بن عشد اور اقلیمہ دونوں حویلی میں داخل ہوئے سالم بن تماظر نے حویلی کا دروازہ بند کر دیا اتنی دیر تک سالم بن تماظر کی بیوی رملہ بیٹی کلسوم اور بیٹا سعید تینوں اندرونی حصے سے نکل کر سہن میں آگئے تھے جب انہوں نے دیکھا کہ محمد بن عشد اور اقلیمہ آئے ہیں تب ان تینوں کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی پہلے رملہ اور کلسوم باگ کر آگے بڑی اقلیمہ سے گلی ملی اس موقع پر اقلیمہ نے محمد بن عشد کی پیٹ پر لدی عرم کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ میری بڑی بہن عرم ہے اتنی دیر تک سعید بن سالم بھی آگے بڑھ کر محمد بن عشد سے لپٹ گیا تھا اس موقع پر سالم بن تماظر کی بیوی رملہ فوراں حرکت میں آئی اور محمد بن عشد کو مخاطب کر کے کہنے لگی میرے بچے لگتا ہے تم تینوں سردی میں سفر کرتے رہے ہو اور اقلیمہ کی بہن عرم مجھے بیمار لگتی ہے اسے میرے پیچھے پیچھے ایک کمرے میں لاؤ چنانچہ اب رملہ کی پیچھے ہو لیے اس کمرے میں ایک خاصی بڑی مسہری لگی ہوئی تھی جس پر صاف سترہ بستر تھا رملہ نے محمد بن عشد کو مخاطب کر کے کہا بیٹے عرم کو اس بستر پر لٹھاؤ محمد بن عشد، سالم بن تماظر اور عدی بن عمر ایک دن آپس میں بیٹے گفتگو کر رہے تھے کہ اس کمرے میں اقلیمہ داخل ہوئی اور محمد بن عشد کو مخاطب کر کے کہنے لگی آپ کو میری بڑی بہن عرم نے طلب کیا ہے اس پر محمد بن عشد نے اقلیمہ کو مخاطب کیا خیریت تو ہے عرم کیا کہتی ہے اس پر اقلیمہ کہنے لگی میں نہیں جانتی وہ کیا کہنا چاہتی ہے وہاں آپ کو کیوں بلائیا ہے میں ذرا مطبخ کی طرف جاتی ہوں آپ عرم کی طرف جائیں محمد بن عشد عرم کے اس کمرے میں داخل ہوا جب اس نے مسہری کے سامنے ایک نشیس پر بیٹھنا چاہا تب عرم نے دیمے لہجے میں اسے مخاطب کیا ابن عشد وہاں نہیں وہاں مسہری پر آ کر بیٹھو محمد بن عشد چپ چاپ آگے بڑھا اور جس نشیس پر وہ بیٹھنا چاہتا تھا اس نشیس کو کینجتا ہوا عرم کی مسہری کے قریب لے گیا وہاں بیٹھ گیا پھر بڑی نرم آواز میں کہنے لگا میری بہن تو نے مجھے کیوں بلائیا ہے کیا کوئی خاص کام ہے بولو کیا معاملہ ہے اگر تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے تمہارا جی کسی چیز پر چاہتا ہے تو میں ابھی لائے دیتا ہوں جواب میں عرم نے لمحہ بر کے لیے خاموشی اختیار کی پھر محمد بن عشد کو مخاطب کر کے کہنے لگی میرے عزیز بھائی مجھے کسی شیئے کی ضرورت نہیں ہے میں صرف اپنی بہن اقلیمہ سے متعلق آپ سے گفتگو کرنا چاہتی ہوں کیسی گفتگو محمد بن عشد نے سوالیہ سی انداز اور فکر گیری آواز میں پوچھ لیا تھا عرم کچھ دیر خاموش رہی پھر اس کی نحیب سی آواز سنائی تھی بھائی کیا میری ایک بات مان لوگی عرم کے ان الفاظ پر محمد بن عشد تڑپ سا اٹھا تھا بڑی نرمی اور اپنایت میں کہنے لگا بھائی بھی کہتی ہو اور پھر ساتھی یہ بھی کہتی ہو کہ کیا میں تمہاری بات مانوں گا یہ دو متضاد چیزیں ہیں تم میری بہن ہو اگر تمہیں میرے خون کی بھی ضرورت ہے تو یاد رکھنا محمد بن عشد اس سے بھی دریغ نہیں کرے گا اس موقع پر عرم نے ایک لمبا سانس لیا دکبری آواز میں کہنے لگی خدا نہ کرے کہ کوئی ایسا موقع آئے محمد بن عشد نے عرم کا سر تب تپایا کہنے لگا میری عزیز بہن مایوسی کی باتیں نہیں کرتے تم ٹیک ہو جاؤگی اقلیمہ کو کیا ہو رہا ہے کوئی اس کی طرف میلی نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا اس سے متعلق تم کیوں فکر کرتی ہو کچھ دیر خاموچ رہنے اور اپنی سانس درست کرنے کے بعد عرم پھر بولی توڑی دیر پہلے جبکہ اقلیمہ میرے پاس اکیلی بیٹھی ہوئی تھی میں نے اسے اس موضوع پر گفتگو کی دیکھو بھائی میرے بچنے کی کوئی امید نہیں ہے اسی بنا پر میں نے اسے اس موضوع پر گفتگو کی اس گفتگو کی دوران اس نے یہ تسلیم کیا کہ وہ تمہیں پسند کرتی ہے لہٰذا میرے بھائی میرے بعد اس سے شادی کر لینا اس کا خیال رکھنا وہ بڑی مخلص اور جان نصار قسم کی لڑکی ہے زندگی بار تمہیں خوش رکھنے کی کوشش کرے گی اس سے آگے عرم کچھ نہ کہہ پائی اس لئے کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے بڑی مشکل سے وہ ہونٹ کاٹنے لگی تھی اس کی یہ کیفیت دیکھتی ہوئے محمد بن عشد بھی پھگل گیا تھا کہ عرب ایک لمبا سانس لے کر خاموش ہو گئی تھی اس کی یہ حالت دیکھتی ہوئے محمد بن عشد پریشان ہو گیا تھا ایک دم اپنی نشست سے اٹھا باگتا ہوا باہر آیا اور زور سے پھکارتے ہوئے کہنے لگا اقلیمہ باگ کر ادھر آؤ عرم کے طبیعت زیادہ خراب ہو رہی ہے محمد بن عشد گن الفاظ کے جواب میں مطبخ سے اقلیمہ کے علاوہ رملہ اور کلسون بھی باگتے ہوئے آگئی تھی جبکہ دیوان خانے سے سالم بن تمازل اور عدی بن عمر بھی تقریباً باگتے ہوئے اس کا سر اپنی گھود میں رکھا گال تپ تپایا پھر روتی ہوئی آواز میں کہنے لگی ارم میری بہن اپنے آپ کو سنبھالو میں تمہاری بہن اقلیمہ تمہارے پاس ہوں اس موقع پر ارم نے بڑی مشکل سے تھوک نگلا کچھ کہنا چاہا پر کہہ نہ سکھی اس کے بعد وہاں کڑے سب لوگوں نے محسوس کیا کہ وہ کچھ پڑ رہی تھی اس کے صرف ہونٹ ہلتے دکائی دے رہے تھے اس کی یہ حالت دیکھتے ہوئے پھر دوسرے لمحے ارم کی گردن ایک طرف ڈلک گئی اور وہ ختم ہو گئی تھی اقلیمہ اس سے لپٹ کر رونے لگی تھی رملہ اور کلسون بھی ارم کی مسہری پر بیٹھ کر رو دی تھی قریب کڑے محمد بن عشد سالم بن تماظر اور عدی بن عمر اپنی آنکھیں خوش کر رہے تھے رونے کی آواز سن کر سالم بن تماظر کا بیٹا سعید جو اس وقت سرائے میں تھا وہ بھی باگتا ہوا ادھر آ گیا تھا جب اس سے خبر ہوئی کہ ارم مر چکی ہے اقلیمہ اس کی ماں اور بہن رو رہی ہیں تب وہ بھی پوٹ پوٹ کر رو دیا تھا اس موقع پر عدی بن عمر نے اپنے آپ کو سنبالا اور سالم بن تماظر کو مخاطب کر کے کہنے لگا بھائی حویلی کے سہن میں ایک طرف دریان بچھاتے ہیں ساتھی یہ بھی اعلان کر دو کہ تمہاری تین بیٹیوں میں سے تمہاری بڑی بیٹی جو کچھ عرصہ بیمار تھی جان بحق ہو گئی ہے عدی بن عمر کی اس تجویز سے سالم بن تماظر نے اتفاق کیا تھا پھر اس نے باہر آ کر اپنی بیٹی کے مرنے کا اعلان کیا حویلی کے سہن میں دریان بچھا دی گئی تھی اور افسوس کرنے والے وہاں آ کر بیٹھنے لگے تھے اثر تک حویلی کے اندر کو حرام بپا رہا اس کے بعد ارم کی تجہیز و تکفین کا کام شروع ہوا تو اس موقع پر اقلیمہ کی حالت ناقابل برداشت تھی چیخیں مار مار کر رو رہی تھی اس موقع پر سالم بن تماظر اپنی بیوی رملہ اور بیٹی کلسوم کے پاس آیا اور انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا تم دونوں ماں بیٹی اقلیمہ کو سنبھالو دیکھو یہ بڑا نازک وقت ہے اس کی بہن مر گئی ہے اس دنیا میں وہ اکیلی ہے رملہ اور کلسوم بھی چونکہ اقلیمہ کے پاس بیٹھ کر رونے لگی تھی اور یہ صورتحال محمد بن عشد کے لیے ناقابل برداشت تھی اس لئے کہ اس کے پہلو میں کڑا سعید بھی ہسکیوں اور سسکیوں میں رو رہا تھا ایسے موقع پر ہچکچاتے ہوئے محمد بن عشد آگے بڑا اقلیمہ کے سر پر خات رکھا اور دیمے لہجے میں کہنے لگا اقلیمہ سبر کرو اٹھو اپنے آپ کو سنبھالو جہاں ارم گئی ہے وہاں ہم سب نے چلے جانا ہے اور پھر اس مقام سے کوئی واپس لوٹ کر نہیں آتا انسان کا آخری ٹکانہ جہی ہے اور اگر انسان اپنے اس آخری ٹکانے کو ہر وقت نگاہ میں رکھے تو پھر میں سمجھتا ہوں اس دنیا کے اندر برائی ہی ختم ہو جائے اٹھو اب رو نہیں مجھے امید ہے کہ تم میرا کہاں مانو گی بیٹے ہی بیٹے آنسو بہاتی آنکھوں سے اقلیمہ نے سر اٹھا کر محمد بن عشد کی طرف دیکھا پھر کسی معصوم فرمن بردار اور تابع فرمن بچے کی طرح اٹھ کڑی ہوئی اس کی طرف دیکھتے ہوئے ارملہ اور کلسوم بھی کڑی ہو گئی تھی محمد بن عشد نے جب اقلیمہ کو اپنی حالت درست کرنے اور آنسو پہنچنے کے لئے کہا تب اقلیمہ فوراں حرکت میں آئی سر پر بندہ ہوئی رومال سے اس نے اپنی آنکھیں خوشک کر لی اس کے بعد محمد بن عشد نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا وہ کپڑا جس کے اندر پول بندہ ہوئے تھے اقلیمہ کی طرف بڑھایا اور دیمے لہجے میں اسے مخاطب کر کے کہنے لگا یہ پول اپنے ہاتھ سے بہن کے قبر پر ڈالو چپ چاپ اقلیمہ نے وہ پول لیے اور اپنی بہن کی قبر پر ڈالنے لگی تھی جب وہ ایسا کر رہی تھی تب محمد بن عشد توڑا سا پیچھے ہٹ کر کڑا ہو گیا تھا جب وہ پول ڈال چکی تب محمد بن عشد کہنے لگا آؤ سب مل کر ارم کے لئے دعا کریں اس کے بعد سب نے ہاتھ اٹھائے دعا مانگی اور جب پانچوں قبرستان سے نکل رہے تھے تب اقلیمہ محمد بن عشد کے قریب آئی اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگی آپ جب صبح صویر سعید کے ساتھ ادھر آئے تھے تو کم از کم مجھے بھی ساتھ لے لیا ہوتا جواب میں محمد بن عشد اسے ڈارس دینے کے انداز میں کہنے لگا میں نے خود ساتھ نہیں لیا تھا اس لئے کہ تم رات بار روتی رہی ہو تمہیں سکون کی ضرورت ہے یہاں آ کر تم نے پھر رونا شروع کر دینا تھا پھر میرے لئے تمہیں سنبھالنا مشکل ہو جاتا اب جب کہ تم امہ رملہ اور بہن کلسوم کو ساتھ لے کر آئی ہو کم از کم یہ دونوں بہنیں تمہیں سنبھال سو سکتی ہیں محمد بن عشد کے ان الفاظ پر اقلیمہ کسی حد تک مطمئن ہو گئی تھی پھر وہ قبرستان سے نکل کر حویلی کا رخ کر رہے تھے